چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ روٹی کپڑا مکان اور روزگار کے وعدے کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں نبھایا دائیں بازو کی جماعتوں کی پالیسیاں ناکام ہو چکی پیپلز جو کی پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسیاں ہی ملک کو آگے لے جا سکتی ہیں بلاول بٹو زرداری نے ایک بار پھر بڑا دعویٰ کر دیا بلاول بھٹو بولے پیپلز پارٹی حکومت میں پانچ افراد کے عام گھرانے کی مہینے میں آٹے کی ضروریات ایک ہزار نو سب پچھتہ دوپوں میں پوری ہو جاتی تھی آج عمران ہار حکومت میں آٹے کی مہانہ ضروریات ساڑھے تین ہزار دوپوں میں پوری ہو رہی ہے پی پی دور میں ایک عام گھرانہ بچوں کے کپڑے چھے سو روپے میں خرید لیتا تھا آج اس مند میں تین ہزار چھے سو روپے خرچ کر رہا ہے ہمارے دور حکومت میں پانچ افراد کا ایک عام کنبہ گھر کے قرائے کی مد میں اوستان ساڑھے تین ہزار روپے ادا کرتا تھا آج بائیس ہزار روپے ادا کردہا ہے انہوں نے کہا کر عالمی اقتصادی بہران کی وجہ سے پیپلز پارٹی دور میں مہنگائی میں اضافہ ہوا اسی اعتباس سے ہم نے انسٹھ فیصد تک عام آدمی کی آمدنی میں بھی اضافہ کیا بلاول بھٹو نے کہا روٹی کپڑا مکان اور روزگار کے وعدے کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں نبھایا اب بھی پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو عوام کو روٹی کپڑا مکان اور روزگار ملے گا